السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ اٹھ کر کے اور کس مٹی سے یہ پیدا کیے ہوئے ہیں کن لوگوں نے ان کو جنم دیا ہے ہماری تو بات سمجھ میں آتی نہیں آپ کہیں گے میں کس کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہوں پہلے آپ یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھئے یہ شائر صاحب کیا شیئر پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو کیا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں عالی حضرت کی خاطر ہے جنت بنی عالی حضرت کی خاطر ہے جنت بنی عالی حضرت کی خاطر ہے جنت بنی اور تو زپنی تھانوی کے لیے واللہ واللہ سن لیا ہے آپ نے ان شائر صاحب کا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عالی حضرت کی خاطر ہے جنت بنی اور دوزخ بنی تھانوی کے لیے ہاں آپ کے باپ کی ٹھیکے داری چل رہی ہے اور جس کے لیے آپ فیصلہ کر دیں گے وہ جنتی ہے اور جس کے لیے آپ جہانمی ہونے کا فیصلہ کر دیں گے وہ جہانمی ہے خدا کے لیے ہوش کے ناخون لینے چاہیے ان لوگوں کو یہ ایسے ایسے اشعار اور ایسے ایسے بیانات ایسی ایسی باتوں سے امت آپ کو کب تک باٹھتے رہی ہیں یہ جس نے شیر پڑھا ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں یہ بدتیوں اور بریلویوں کا ایک معروف اور مشہور شاہر ہے اور یہ اپنی عوام کو کیسا علو بنا رہا ہے جیسے یہ اللہ کے پاس سے وحی اس کے اوپر نازل ہوئی ہو یا آسمان سے یہ اتر کر کے آیا ہو یا اس کو مکاشفہ ہوا ہو اور یہ دعوے کے ساتھ یہ دعوے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جنتی تو صرف عالی حضرت ہیں اور حضرت والا تھانوی علیہ الرحمہ جو اہل سنت والجماعت احناف اور علماء دیوبن کی بہت بڑے عالم دین ہیں اور جنہوں نے امت کے سامنے صحیح دین کی ترجمانی کی تصویر پیش کی ہے جن کو مجدد الملت اور حکیم الامت کے علقاب سے یاد کیا جاتا ہے اتنی بڑی شخصیت کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لئے دوزخ بنی ہے خدا کے لئے تھوڑے سے ہوش کے ناخون لیں امت کو کب تک آپ لوگ اللو بنائیں گے کب تک آپ یہ سامنے بیٹھی ہوئی عوام جو ایسے شعر پر بھی سبحان اللہ الحمدللہ اور تکبیر اور نعرہ رسالت کے ذریعے آوازیں بلند کرتی ہے کب تک یہ ان نالائق اور بدتمیزوں اور کمبختوں کے چکر میں آ کر کے اپنی دنیا آخرت کو اکارت اور برباد کرتی رہے گی کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے اس زمانے میں آلہ حضرت آلہ حضرت صاحب بھی اپنے بارے میں جنتی ہونے کا کامل طریقے پر دعویٰ نہیں کر سکتا اور یہ کسی نے اس کو اختیار دے دیا اس کے ذہن میں آئے اس نے اٹھا کر کے ایک کو پکا جنتی اور دوسرے کو پکا جہنمی بنانے کا یہ دعویٰ کر رہا ہے اس شعر میں کہ اللہ نے جنت بنائی ہی ہے آلہ حضرت کے لئے اور دوزخ بنائی ہے اللہ تعالی نے حضرت والا تھانوی علیہ الرحمہ کیا آلہ حضرت ہونے سے کوئی جنتی بن جائے گا اور تھانوی ہونے سے کوئی دوزخ ہی بن جائے گا جنتی اور جہنمی ہونے کا کوئی میار نہیں ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اس کے کوئی اصول قرآن میں نہیں بیان کیے گئے بس وہ تھانوی ہیں تو وہ جہنمی ہیں اور وہ آلہ حضرت ہیں ان کا تعلق بریلی شریف سے ہے تو وہ جنتی ہیں یہ تو صحیح معنی میں جب آنکھیں بند ہو جائیں گی جب گھما گھما کر کے فرشتے بجائیں گے تب پتہ لگے گا جنتی کون تھا اور جہنمی کون تھا جب فرشتے کسی کا عزاز کریں گے اور کسی کو گھسیٹ گھٹ گھسیٹ کر پیشانی کے بل اور ناک کے بل لے جائیں گے جہنم کے جانب پھر پتہ لگے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے یہاں زمین پر بیٹھ کر کے وہوائی لوٹنے کے لیے اور لوگوں سے تکبیر اور اپنی تعریف اور مدہ اور سنہ سننے کے لیے کسی کے خلاف جنتی اور کسی کے خلاف جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنا آسان ہے ہمیں میں پیغام دے رہا ہوں اس ویڈیو میں ان لوگوں کو جو سامنے بیٹھ کر کے سنتے ہیں کب تک آپ ان کے چکر میں اُلو بنیں گے تک کب تک آپ ان کے چکر میں اپنے آپ کو اکارت اور برباد کریں گے کب تک اپنا وقت دین جذبات مال جان سب کچھ ضائع کریں گے خدا کے لیے تھوڑی سی سمجھداری کا ثبوت دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ سب کو جنتی بنائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے جہنمی ہونے کا اعلان نہیں کیا اور یہ صاحب کھڑے ہو گئے ہیں کسی کو جہنمی بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے جہنم بنی ہے اور کسی کو جنتی بتا رہے ہیں یہ ان لوگوں نے دیا ہے جو سامنے بیٹھ کر کے ایسی باتیں سنتے ہیں اس لیے تھوڑی سی سمجھداری شعور اور ہوشیاری کا ثبوت دیا کریں اور ایسے اشعار نہ سنیں اور ان کا بائیکارڈ کیا کریں اللہ تمام میرے سامعین کو تمام امت کے مسلمانوں کو جنتی بنائیں سب کو جہنم کی سختیوں سے نجات اور سب کے جہنم کی عذابات سے سب کو راحت نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ